میں واقعہ پڑھ رہے ہی حضرت جنید فغدادی رحمت اللہ ویلہ تو آپ چونکہ بہت بڑی ذات گیرامی صاحب بہت بڑی ذات میں اپنے دن مزار پر آذر رہا انہوں کا واقعہ میں پڑھایا کہ بہت سخت بیمار سن بہت سخت بیمار تو سارا خاندان مایوس ہو گیا مرید دوست اخباب آنا شروع ہو گئے کہ ابھی لمحے چند لمحے کڑیاں دو کڑیاں تو حضرت تعدیدار کر لئے تو آپ خاموش لیٹے ہیں تو اس دوران دل بیچے ارادہ کیتا جناب جنید فغدادی نے اور دعا کیتی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی صحت عطا کر کہ میں لیٹے لیٹے تنا مرا کہ میں سعیدہ کر کے مرا میری موت سعیدہ میں آنی چاہیے تو اس طرح لمحے لیٹے آئے تو مزا نہیں آ رہا تو حاطف غیبی آواز دیتی جنید تم کون ہوتے ہو مشورہ دینے والے تم میری ملکیت ہو میں جو چاہوں کروں تم میری ملکیت ہو میں جو چاہوں کروں اللہ ان سوٹی میری میرے آتھے چوہے میری مرضی میں ستھی رکھا میں ٹیڑی رکھا اُٹھی کروں لمبی کر دیما آتھے چاہوں مونڈے اترہ دیما میری چیزیں میں جیسے چاہوں کر سوٹی کر کے اختیارہ کو انکار کرے جنایت تم میری ملکیت ہو تو حضرت جنایت موچ نکلے اللہ 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 اٹھے بیٹھ گئے ہیں سبحان اللہ سارے لوگ دوڑ دیا ہے کاروالے بھی دوڑ دیا ہے کہ ابھی ابھی تو اسی سوچ رہے سی کہ حضرت دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انتو سے بلکل ہی آلتی پالتی مارکے بیٹھے ہوئے 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 تو یہ کیا معاملہ ہے تو فرمان لگے اگر سنو میں انہوں نے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے قبول کر لیا چونکہ رب نے فرمایا تم میری ملکیت ہو میں نے ارچائی دکی ہے تو میری ملکیت ہو میں نے کی چاہتے ہو رہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں اٹھ کے بیٹھ گئے سب نے ملایا ملے روزت کی تو گل لے لے کہ جس لیے رب کیسے تو راضی ہو جائے تو ہاں وہ دنیا تو روزت ہو جاتاں تے انہوں نے دوست سائب کشف اے لے کشفی کبور وہ جاں کے بیٹھ گئے تے عرض کتی حضرت توڑا نام تو دنیا چروشن ہے اور توڑے نام دیاں تے دعا ما چلتی ہیں دعایاں اللہ سوندہ ہے تے کبرج کی حال بزریعت چھڑا تے انہوں نے فرمایا کتاب میں لکھیاں کوئی فائدہ نہیں پہنچیا بڑے باز کی تے کوئی فائدہ نہیں پہنچیا بڑیاں تکریرہ کی تھی یہاں کوئی فائدہ نہیں بڑے مراقبے کی تے کوئی فائدہ نہیں ہویا پچھلی راتی جنہ میں دو نفر پڑھتا سی نا کبر میں وہی کام آئے وہی نفر جب میں پچھلی رات پڑھتا سی وہ مجھے کبر میں کام آئے ہیں